جی تو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی سب اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہیں ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور بچے میرے سکول چلے گئے ہیں تو آج میں کرنے لگی ہوں کچن کی فل کلیننگ جس میں ہوتی ہے سنگ کی صفائی اون کی صفائی اور چولے کی صفائی اور اس کے لئے میں آپ کو اتنی ایزی ایزی اور انٹرسٹنگ ٹپس بتاؤں گی اور وہ بھی ویداؤٹ انویسٹمنٹ کے گھر کی چیزوں سے ہی آپ ان کو کتنے اچھے سے کلین کر سکتی ہیں مارکٹ سے آپ کو کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ان کو بلکل نئے جیسا چمکا سکتی ہیں آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں امن کی صفائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اون کافی گندہ ہو چکا ہے تو اگر تو آپ کے امن میں ایسے داغ لگ چکے ہیں جو کہ ساف نہیں ہوتے ایزی لی تو اس کے لئے آپ نے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا وینگر ڈال کے تو آپ نے اس کے اوپر سپریہ کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو صاف کپڑے سے صاف کر لینا ہے تو آپ کے سارے داغ اتر جائیں گے بلکل آپ کا امن صاف ہو جائے گا جبکہ میرے اتنے زدی داغ نہیں تھے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اونلی ڈیش واج سوپ لیا ہے اور کپڑے کو گیلا کر کے اس کو ڈیش واج سوپ لگا کے میں اس کو اچھے سے اندر سے صاف کر لیتی ہوں اور اس کو صاف کرنے کے بعد اب میں ایک سادہ کپڑا لوں گی اس کو گیلا کر کے اس کے اندر سے اچھی طرح کلین کروں گی اور اس کے بعد میں اوپر سے ایک سوکے کپڑے کے ساتھ جو کہ سوٹی کپڑا ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے ڈرائے کروں گی تو یہ بلکل چمک جائے گا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے جیسے ہی ڈرائی کپڑا مارا ہے تو یہ بلکل چمک گیا ہے اور اب میں آون کی سیٹنگ کر لیتی ہوں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور اگر زدید آگئے ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ کو ٹپ بتا دی ہے اور آگے میں آپ کو تو آپ نے دیکھا کتنے اچھے سے میرا آون صاف ہو گیا ہے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کتنا گندہ ہو رہا تھا تو آپ بلکل نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سنگھ کو کیسے صاف کرنا ہے سنگھ جن کا گندہ ہے ان کے لئے تو یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے کیونکہ آج آپ کا سنگھ کیسے چمکے کا جیسے آپ نے بلکل نیا ہی لگایا ہے یہ دیکھیں آپ سنگھ کتنا گندہ ہوا ہوا اس میں کتنے زدید آگ لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت پورا لگ رہا ہے کوئی دیکھے گا بھی تو بہت برا امپریشن پڑے گا یہ ٹیپ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ پیچھے جو دیوار ہے اس کی ٹائلیں بھی بہت زیادہ گندی ہوئی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ ان کو کیسے نئے جیسا چمکا سکتے ہیں سنگھ کی صفائی کے لئے آپ نے تھوڑا سا ٹوٹھ پیسٹ لینا ہے تقریباً ایک یا دو چمچ کافی ہوں گے آپ نے وہ لے لینا ہے ٹوٹھ پیسٹ اور اس کے اندر آپ نے ایک چمچ بیکنگ سوڈا اور دو تین چمچ آپ نے اس میں سرکا اٹ کر لینا اور یہ پیسٹ بن جائے میں نے چونکہ آپ نے سنگھ کو ڈرائی نہیں کیا تو اس لئے یہ ٹھیک سے اپلائی نہیں ہو رہا آپ نے سنگھ کو پہلے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اور پھر آپ اپلائی کریں گے تو یہ بہت اچھے سے اپلائی ہو جائے جہاں جہاں سے زیادہ داگ ہیں وہاں پہ زیادہ اپلائی کر دیں زیادہ لگا دے وہاں پہ اور دیکھیں آپ میں نے سارا لگا دیا ہے اچھے سے اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے میں چولہ صاف کروں گی اور ساتھ میں میں دوسرے کام جو چھوٹے موٹے ہیں وہ کر لوں گی ٹیپ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کتنی گندی ہوئی ہوئی تھی اب میں اتنی در کر لیتی ہوں چولہ صاف تو چولے کے ساتھ بھی میں نے سیم یہی پرسیجر کیا ہے کہ ڈش واشر کو میں نے لگا کے کپڑے کے اوپر اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیرا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک دفعہ گیلے کپڑے سے صاف کروں گی اور دوسری دفعہ میں اس کو ڈرائے کپڑے سے صاف کروں گی تو میرے چولہ بھی بہت اچھے سے صاف ہو جائے گا اور اگر آپ یہ والا پیسٹ اس پہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں اگر آپ کے بھی زدی داگ اس پہ چولے پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ چولے سے بھی بلکل صاف ہو جائے گے اب آگی ہے سنگھ کے باری اور اب ہم اس کو کرتے ہیں صاف اور دکھاتے ہیں آپ کو رزلٹ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا ڈش واشر لگا لیا اور اب میں اس کو کرنے لگی ہوں صاف تو آپ دیکھ کے بتائیں کہ کیسا رزلٹ آیا ہے کیسا یہ صاف ہے دیکھیں اس کو میں اس سے کر کے تھوڑا تھوڑا سا رگڑوں گی اوپر سے اور رگڑنے کے بعد اس کو میں صاف پانی سے دھولوں گی اور پھر دیکھیں آپ کیسا رزلٹ آیا ہے اور ہم میں دکھاؤں گے بعد میں آپ کو اس کا جادو اور جب آپ نے دیکھنا ہے اس کا جادو تو آپ نے یہ ہی سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں نے یہ چینج کر کے ٹیب اور ابھی ابھی نیا لگا لیا ہے ہم میں آپ کو دکھا دیکھتی ہوں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے سے صاف ہو گیا ہے سارا سنگھ یہ جو بلیک کلر کے داگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میری جو ہیلپر ہے اس کو میں نے ہرپک دیا تھا سنگھ سے وغیرہ ساف کرنے کے لئے ٹائلٹ ساف کرنے کے لئے تو اس نے وہ اس کے اوپر ڈال دیا تھا اس لئے یہ بلیک ہو گیا کیونکہ جو ہرپک ہوتا ہے اس کو سٹیل کی چیزوں پر نہیں ڈالتے وہ ان کا کلر خراب کر دیتا ہے تو میرے سنگھ کا کلر اس لئے خراب ہو گیا یہ ٹیب آپ دیکھیں کتنی گندی تھی یہ بلکل صاف ہو گئی ہے بس اس کو تھوڑا سا سکوچ بریٹ سے رگڑنا ہے تو یہ بلکل صاف ہو جائے گی اور دیکھیں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ جو ٹیب کے تھوڑے تھوڑے دھاگ رہ گئے ہیں یہ اس وجہ سے رہ گئے ہیں کہ میری ٹیب کا ادھر سے پانی نکلتا ہے تو وہ میں جو بھی چیز اوپر لگاتی ہوں وہ پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ اچھے سے صاف نہیں ہوا تو آپ لگائیے گا آپ کا بلکل اچھے سے صاف ہوگا اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی کتنا گندہ ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں سار چیز صاف ہو گیا بلکل کلیر یہاں سے کارنر سے بہت گندہ ہوا تھا وہ بھی بلکل صاف ہو گیا یہ بس وہ میری ہیلپر نے جو کر دی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا بلیک ہو گیا نہیں تو باقی میرا سنگ کپ چمک رہا شائن کر رہا اور مجھے کچن بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین بہت ہی پیارا لگ رہا تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی حق لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں جو میں نے پہلے کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی اس میں آپ بھی ٹیب اور پیچھے والی دیوار کا دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسے شائن کر رہے ہیں ساری چیزیں پیڑکتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے شیب شیب ہو لیا ہے اور آج کھانے میں میں نے بنایا شوربے والا گوشت کیونکہ یہ چامپ والا گوشت تھا تو اس کو میں نے شوربے والا بنایا تاکہ اس کی یخنی بن جائے اور بچے اس کو اچھے سے کھا لیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرجئے گا اور دوسروں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں آپ لوگ ویڈیو کو فل ووچ نہیں کرتے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ویڈیو میں کیا کیا تھا تو ویڈیو کو فل ضرور ووچ کیا کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھئے گا اور ہمیں رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ